ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں ارے باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں بابا جانی، اببو جی، پاپا جانی، دوست، محافظ، سایہ کہوں یا زندگی کہوں کس نام سے پکاروں، کن الفاظ میں پکاروں انگریزی، اردو، فارسی، بلکہ تمام زبانوں میں ایسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں جس کو استعمال کر کے باپ کی ہستی کو بیان کیا جا سکے یا باپ کے مکمل روپ کی اکاسی ہو بلک کیسے ممکن ہے کہ کل کائنات کو کسی ایک یا چند الفاظوں میں سمیٹ لیا جائے باپ کو محبت میں سمیٹوں تو احساس کہاں جائے احساس میں سمیٹوں تو احسان کہاں جائے احسان میں سمیٹوں تو شفقت کہاں جائے ارے شفقت میں سمیٹوں تو محافظ کہاں جائے محافظ میں بیان کروں تو سایہ کہاں جائے سائے میں سمیٹوں تو چاہت کہاں جائے اور چاہت میں سمیٹوں تو رحمت کہاں جائے کس الفاظ میں کس طرح بیان کروں اس ہستی کو جو سرابہ رحمت بھی ہے محبت بھی محافظ بھی اور ہماری زندگی کی موجودگی کی وجہ بھی محترم ناظرین ذرا دیکھئے اس ویڈیو کو ایک باپ کس محبت سے کس پیار سے اپنی لادلی کو سکول چھوڑنے جا رہا ہے امیروں کی اولاد کو مان ہوگا اپنے باپ کی دولت پہ مگر اس بچی کے لیے یہ سائیکل ہی کسی جنت سے کم نہیں باپ اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے اس کا اگلا گھر سمارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے باپ کو قدرت نے بنایا ہی ایسا ہے سرابہ محبت محترم ناظرین مرد تو پیدا ہوتے ہی مرد ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کمانے کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے ذمہ داری کا حساس بھی پیدا ہوتا ہے مگر باپ بنتے ہی یہ مرد کوئی اور مخلوق بن جاتی ہے جسے نہ اپنی فکر نہ اپنے لیے کوئی چاہت نہ اپنی کوئی خواہش کی پرواہ صرف کچھ فکر رہتی ہے تو اولاد کی خوشیوں کی ان کے سکون کی ان کی زندگی سوارنے کی بچوں کی خوشیوں اور زندگی سوارنے کے لیے اپنی جان لڑانے والے باپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا صرف کچھ طلب ہوتی ہے تو اتنی کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر میار زندگی دے سکے اور اولاد کو معاشی اخلاقی اور سماجی طور پر ایک کامیاب انسان بنا سکے